نمسکر آپ دیکھر انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناغشی جوشی سو شانت مستری کا سچ تلاشنے کے لیے سی بی آئی اس وقت پورے ایکشن میں ہے اس بیچ تین کردار جی ہاں تین کردار جو ریڈار پر ہیں جن سے سی بی آئی بہت سے سوال جواب کر رہی ہے اور کرنے بھی والی ہے جو ایسے کئی راز اگل سکتے ہیں جسے سی بی آئی کی ٹیم سچ تک پہنچ سکے ان میں سے ایک کر کے میں وہ تینوں کردار آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں پہلا کردار سدھارت پیٹھانی جی ہاں سوشان کی گرل فرینڈ ریا چکرورتی سندیب سنگھ یہ تین کردار ہے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریا چکرورتی کی جو سوشان سنگھ راجپود کی گرل فرینڈ ہے جی ہاں سدھارت پیٹھانی جو سوشان سنگھ راجپود کے گھر پر ہی رہ رہے تھے جو ان کے ساتھ ان کے کریٹیو مینجر کے طور پر کام کرتے تھے اور وہیں تیسرا کردار ہے سندیب سنگھ جس کے بارے میں خود سوشان سنگھ راجپود کا پریوار کہتا ہے یہ سندیب سنگھ کون ہے دراصل وہ تو جانتے ہی نہیں ریا کی کئی چونکانے والے راز ہر دن سامنے آ رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس شخص کی مصفی بتائیں گے جسے لے کر بہت سیس سوال ہیں جی ہاں یہ سوال کیا ہے گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے وہ شخص کون ہے وہ شخص آپ کو بتائیں گے وہ شخص ہے سدھارت پیٹھانی جی ہاں سدھارت پیٹھانی کی ہم بات کر رہے ہیں سوشانت کا فلات میٹ ان کا کریٹیو ڈریکٹر مینجر جو چودہ جون کے دن سوشانت سنگھ راجپود کے گھر پر ہی موجود تھا جی ہاں یہ وہی سدھارت پیٹھانی ہے جسے ہر سچ کا پتہ ہے یہ وہی سدھارت پیٹھانی ہے جو اس گھر سے جڑے ہوئے ہر راف کو جانتا ہے جو سوشانت سنگھ راجپود کی منٹل ہیلتھ کے بارے میں جانتا تھا جو یہ جانتا تھا کہ سوشانت سنگھ راجپود کس طریقے کے ویقتی ہے پریوار کے ساتھ ان کے سنبند کیسے ہیں اور سدھارت کے ساتھ کیا ہوا وہ یہ بھی جانتا ہے سوشانت کی ہم ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ کیا یہ پورا معاملہ ہے اور سدھارت پیٹھانی ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ویقتی ہے اس پورے کیس میں چابی والے کو تالہ توڑنے کے بعد باڈی دیکھنے نہیں دی یہ خلاصہ ہم نے کلی کر دیا تھا آپ دیکھیں سوشانت کی ڈیڈ باڈی کو کس کے کہنے پر اتارا بڑا سوال یہ سدھارت پیٹھانی کو لے کر اس لئے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ حق کسی کو نہیں ہے اگر ڈیڈ باڈی پنکھے سے جھول رہی تھی تو پھر انہوں نے ڈیڈ باڈی کو نیچے کیوں اتارا اہم سوال ہے اور اگر انہوں نے اتارا تو یہ کرنے کے لئے انہیں کس نے کہا سدھارت پیٹھانی وہ شخص ہے جس نے سوشانت کی ڈیڈ باڈی کو پنکھے سے اتارا تھا اگلا سوال سوال یہ کہ آنکھے سدھارت نے پولیس یا سوشانت کی بہن میتو کے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا پنکھے سے لٹکی ہوئی سوشانت کی ڈیڈ باڈی کی تصویر کیوں نہیں کھیچی یہ اہم سوال ہے کیونکہ وہ پہلی تصویر ہو سکتی تھی جو پولیس کے لئے بہت کارگر ثابت ہو سکتی تھی لیکن پولیس کے پاس وہ تصویر ہی نہیں ہے سی بی آئے کے پاس ایسی اب کوئی تصویر نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ کسی نے سوشانت کی راجپوت کو پنکھے سے لٹکتا ہوا نہیں دیکھا چابی والے کو تالہ توڑنے کے بعد باڈی دیکھنے نہیں دی گئے کل انڈیا ٹی وی نے یہ سب سے بڑا خلاصہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے چابی جس نے بنانے کے لئے جس سے بولایا گیا پھر گیٹ توڑنے کے لئے کہا گیا اس نے گیٹ توڑا لیکن اس کے بعد اندر کیا تھا کون تھا کیا سٹی تھی اسے کچھ نہیں پتا چل پائے کیونکہ اسے دیکھنے نہیں دیا گیا اگلا دیکھئے بیہار میں ایسا یار درج ہونے کے بعد سے وہ ہیدر آباد بھاگ گئے سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ وہ سچ بول رہی ہے اگر کسی طریقے کی جانت سے ان کے مند میں کوئی ڈر نہیں ہے تو پھر ہیدر آباد کیوں چلا گیا اگلا سوال دیکھیں اتنا ہی نہیں سوشاند کے سٹاف نے ریا اور سدھارت کے رشتوں کو بھی سندگت بتایا ہے اس پر شک جتایا ہے اب اس کے پیچھے سچائی کیا ہے یہ تو سی بی آئی کھنگا لے گے لیکن حیرانی کے بات یہ ہے کہ آٹھ چون کے بعد جب ریا سوشاند کے گھر سے گئی تھی تو بھی وہ سدھارت پٹھانی کے ساتھ سمپرک میں تھی اور ایسے میں اگر سٹاف یہ کہتا ہے کہ ریا اور سدھارت کے رشتے پر کچھ سندے ہے تو یہ سندے پر سے بھی پردہ ہٹنا چاہیے اگلا سوال دیکھئے آٹھ جون کے بعد بھی سدھارت اور ریا کے بیچ باتچیت ہوتی رہی ہے اور یہ زیادہ تر باتچیت کیسے ہوتی تھی واتس اپ پر ہوتی تھی واتس اپ کے ذریعے یہ باتچیت ہوتی تھی اگلا سوال دیکھئے پولیس جانچ میں یہ بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ ایک سال میں ریا اور سدھارت کے بیچ 101 بار فون پر بات ہوئی ہے اور ہم نے آپ کو بتائی کیونکہ اب کال ڈیٹیلز نکالی جا رہی ہے کتنی بار بات ہوئی 101 دفعہ ریا اور سدھارت پیٹھانی کے بیچ بات ہوئی ہے اور یہ زیادہ تر کالز کیسے ہوتی تھی زیادہ تر باتچیت کیسے ہوتی تھی واتس اپ کے ذریعے ہوتی تھی اس کے علاوہ سدھارت نے مومبئی پولیس کو کیس سے جڑا ہوا ایک میل بھیجا جسے ریا نے اپنی یاچکہ میں استعمال کیا ہے یہ تو سمجھ میں آرہا ہے کہ یہاں پر سدھارت پیٹھانی کا رول کہیں نہ کہیں ریا چکرورتی کے سمرتھن میں ہی نظر آتا ہے کیونکہ جس طریقے کا میل انہوں نے مومبئی پولیس کو بھیجا تھا ریا چکرورتی نے اسی ہی اپنے یاچکہ میں استعمال بھی کیا